ہولی ووڈ بولی ووڈ اینڈ لولی ووڈ کرونا کی وجہ سے سب کے بزنس ٹھپ پڑے ہوئے ہیں کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے مگر ابھی ایک نیا شہکار مارکٹ میں آیا ہے جس کو ہم کہیں گے مریم ووڈ جی جناب بلکل آپ نے صحیح سنا مریم ووڈ ارے نہیں بھائی ہاں بھائی ارے آپ تو ڈراما محصوف ہیں سنیں تو یہاں کیا ہو رہا ہے آگے تو سنیں سنیں تو صحیح سنیں تو صحیح ان کی جو موویز سامنے آ رہی ہیں وہ تو ریکارڈ بزنس کر رہی ہیں ان کا تو کوئی سانی نہیں ہے تو جب بھی یہ کوئی مووی ریلیس کرتی ہیں تو وہ باکس آفیس پر سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہے کوئی دور آئی نہیں ہے اور نون لیگ والے اس پر بڑے خوش ہوتے تھے مگر حالی میں جو محمد زبیر کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد تو پوری نون لیگ میں جو ہے وہ اہاکار مچی بھی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دوسروں کی مووی ریلیس ہوں گی یہ تو ہمارے اوپر ہی کہانی آ گئی تو بلی تو ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں تو بڑی پریشان تھے تو نون لیگ نے پڑی ہی خفیہ جگہ پر اجتماعی دعا کا اعلان کیا اور اب وہاں پر جب سے محمد زبیر صاحب کی وہ شاہکار سامنے آیا ہے اس کے بعد روزانہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے وہاں پر اور سب کے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی ہے یا اللہ تو ہمیں مریم نواز یہ کیا ہے ارے یہ مریم صفدر یہ ہماری زندگی عجیرن کی ہوئی ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں پتہ نہیں کس کس کی اس کے پاس ویڈیو ہیں جب دے چاہتا ہے ریلیس کر دیتی ہے یا اللہ ہمیں اس کے کہر سے بچا ایک عمران خان کم تھا جو ہمیں کرپشن کے اوپر گسیڈے چلے جا رہا ہے اب یہ ویڈیو والا چکر چل گیا ہے ہمیں اس سے بچا لے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آپ نوٹ کریں خواج آسف انہوں نے تو اپنا دل ہی پکڑ لیا ہے دل تھام کے گھڑے میں ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اب یہ تو کیا سوچ رہوں گے یہ ہی سوچ رہوں گے اجائے 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 یہ اللہ اجائے یہ جو ہے نا میرے سکراف اجائے بہت ہے یہ مریم نواناز وہ مجھے سزا ہوئی تھی وہ جا ہے تو کوئی مجھے وہ جا ہے جیل میں ملنے نہیں آیا تو وہ جا ہے میرے پیارے پیارے جو ہمارے جیجز ہیں انہوں نے مجھے ریلیز بھی کر دیا وہ جا ہے جب میں جیل سے بہار آیا وہ جا ہے تو پھر بھی کوئی نیناب وہ جا ہے ملنے نہیں آیا اور اس کے بعد سے مجھے کوئی علیف نہیں کر آرہا ہے وہ جا ہے نون لیگ میں تو وہ جا ہے یہ میرے ساتھ نراز ہے اب محمد زبیر اس کے بعد وہ جا ہے مجھ سے بہت اپیو یہ وہ جہا ہے تو یا اللہ مجھے بھی اس کے کہہر سے بچا لے وہ جہا ہے ارے نواز شریف وہ جہا ہے تم کہاں چلے گا یہ چھوڑ کے یہ جو کلیجہ کھانے والی عورت ہے وہ جہا ہے یہ ہم پر ناوز کر کے تم تو لندن چلے گئے ہو وہ جہا ہے اب یہ ہمارے اوپر مصیبت ہاری ہے تم کچھ تو کرو ارے عمران خان جو بھی میں نے لوٹا ہے وہ تو سب لے لے سب لے لے اور مجھے جینے دے اس بڑا پہ میں مجھے برباد نہ کریو بھائی کوئی بھی میرا سارا پیسہ لے لے اور مجھے ماف کر دے اور اس بی بی جو ہیں مریم نواز اس سے کسی طریقے سے وہ ساری ویڈیو لے لے کہیں اپنی کمپنی مریم وڈ کے نام سے کوئی نئی مووی ریلیس نہ کر دے وہ جو ہے ارنہ بڑا مصیبت ہو جائے گی وہ جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس نے کانٹیک کیا شہباز شریف سے کہ بھائی شہباز شریف تم ہی کچھ کرو کیا ہو رہا ہے تو شہباز شریف نے خواجہ اس سے کہا ارے بھائی میں خود پریشان ہوں میں تو اس سوچوں میں ہوں کہیں میری بھی تو کوئی اس کے پاس ویڈیو نہیں ہے کیا مصیبت کھڑی کر دیئے اس نے تو خواجہ اس نے کہا کہ مجھا ہے شہباز شریف آپ ایک کام کرو مجھا ہے اپنے بڑے بھائی سے بات کرو لنڈن مجھا ہے اور ان سے بولو کہ اس کو کسی بھی طریقے سے لنڈن بلالے تو شہباز شریف نے خواجہ اسف کو تسلی دی کہ یہ ہی صحیح رہے گا بھائی تو نہ رہے نہ بجے بانسری نہ بجے بانسری یہ کہتے ہیں نہ رہے بانسری نہ رہے بانسری